پیشاور میں ڈیریکٹریٹ آف ایکریکلٹر بگزشتہ روز ہونے والے دیشتگردی حملے میں چوکی دار فضل محمد بھی شہید ہو گئے تھے شہید کا تعلق پیشاور کے نوائی علاقے بڑھنی سے تھا اور اس وقت آپ کو بتائیں گے ہمارے نوائین دے آفتاب محمد ان کے گھر پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سورتحار آفتاب آگاہ کچے گا جی پیشاور میں کل جو زہری ڈیریکٹریٹر پر حملہ کی گئے تھا تو اس میں جہاں تک نو افراشید ہو گئے ہیں اس طرح تیس سے زائد زخمی ہیں جس میں شیط البابی شامل ہیں تو وہی جو زہری ڈیریکٹریٹ کا چوکی دار تھا تو اس کا تعلق پیشاور کے نوائی علاقے بڑھنی سے ہے یہاں فاتحہ خانی اس کا سلسلہ جاری ہے علاقہ کسی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں لوگ دعائی ہیں تقلیر جو دعا ہیں اس کے ساتھ اور تازیت کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں اب اس وقت اس کے بیٹے ہمارے ساتھ وجود ہیں وہ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے بہن بائی ہیں اور والد کس طرح انسان تھے یہ بتائیے کہ آپ کے والد کی جو شہادت ہے اس پر آپ کیا کہیں گے اور آپ کتنے بہن بائی ہیں میرا نام شہاب ہے ہم دو بائی ہیں ایک بہن ہیں اور میں اپنے والد کی شہادت پر بہت فخر کرتا ہوں وہ بہت اچھے انسان تھے ہم پر بہت ہمارے ساتھ فرنڈ لیتے ہمیں کسی چیز کی بھی کمی ہونے نہیں دی اور ہم اس کو مس تو کریں گے پر ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے اور وہ بہت اچھی طریقے سے ہم سے بیچڑ گیا اور ہم اس کی شہادت پر بہت فرق خخر کرتے ہیں جی اس موقع پر ان کے بیٹے کے کہنا تھے کہ وہ دو بائی ہیں اور ایک بہن جو اس و گوران میں اور اس طرح بیوہ چوڑا ہے اور ان کا ساتھ ساتھ ہی بھی کنا ہے کہ وہ خود بھی چونکہ پڑھتے ہیں سٹوڈنٹیں ان کا ہی بھی ساتھ ساتھ کنا ہے کہ ان کو ملک و قوم پر جس طرح کے والد نے قربانی دی ہے ملک و قوم کے لیے آئندہ اگر وہ مزید قربانی کا دین ہی پڑی گئے تو وہ بھی اپنے والد کی طرح ملک کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے اور اس کی شہادت پر فخر محسوس کرتے ہیں جی شکریہ آفتہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے